سرکشہ آپ کی سنکلپ ہمارا کی موٹو اور سلوگن پر کام کرنے والی پولس کو بھارتی سینہ میں تینات جوانوں سے شانتی بھنگ کا خطرہ منروانے لگا ہے وہ بھی ایسے جوان جو سرحد پر دیش کی سانتی ویوست تھا اور سرکشہ کی ذمہ داری کا نربہن کر رہے ہیں پچھلے آٹھ مہینوں سے اپنے گھر تک بھی نہیں آئے ہیں ایسے جوانوں سے میٹھی پولس کو شانتی بھنگ کا خطرہ ہونے لگا ہے اور پولس جوانوں کا بغیر اپسیتی میں ایک سو سات بٹے سولہ میں شانتی بھنگ کی کاربائی کرتے ہو سکشم نے آلے بھیج دیا ہے پھر ایسے ہی بات کا پتہ ان جوانوں کی پریجن کو لگا ہوئے حیران اور پریشان ہو گئے سرحد پر بیٹھے جوانوں نے کہا کہ ہم یہاں ڈیوٹی کریں کہ اس کی شرکشہ کریں کہ گھر آ کر اپنی زمانت کرائیں اوپر سے کرونا کا حال چل رہا ہے کہیں آنے جانے کی چھوٹ نہیں ہے یادی وہ گھر آ جائیں تو یہاں پر اس کو کارنٹائن کیا جائے گا یہاں سے ڈیوٹی پر جانے کے بعد پوسٹک والے استھان پر کارنٹائن کیا جائے گا ایسے میں دیش کا بھی نقصان اور جوان کا بھی نقصان دونوں کا نقصانی نقصانے سے میں وڑے سوال امیٹھی پولیس کے لیے ہے کیا امیٹھی پولیس آنکھ مدھ کر کروائی کرتی ہے اگر اس طرح کا کارے کیسے کر سکتی ہے یادی چوکین چارچ کے دورہ کسی طرح بدلے کی بھابنے سے کروائی کی گئی ہے تو اس پر تھانہ دیکش مہد ہے اس کے بعد پولیس شیطر دکاری اپنی مہور کیسے لگائے کیونکہ ان سبھی چیزوں سے اکر گزرنے کے بعد چالان زمانت کے لیے اپز لادکاری امیٹھی کے پاس پہنچا جہاں پر نوٹس کا ملا کر آنے کے لیے جیسے ہی فولس کرمی ان کے گھر پہنچے تب جا کر پتا لگا کہ انہی لوگوں کے ساتھ سینہ کی جوانوں کا بھی چالان ہوا ہے اور ان کو پسے دو کر اپنی زمانت کرانی پڑے گی جی ہاں یہ پورا معاملہ امیٹھی جنپت کے سنگرامپور تھانشیت کی ریپورٹنگ چوکی ٹیکر مافی کے پورے گنگا میشر گاؤں سے چڑھا ہوا ہے جہاں پر ہو رہی سابجرنک راستے کی نرمان کو لے کر ایک پکش میں ویواد کھڑا کر دیا ہے اور معاملہ پولس میں چلا گیا حالانکہ کسی پرکار کی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی سابجرنک راستہ پوری طرح سے بند بھی گیا کیونکہ یہ پورے گاؤں والوں کی سہمتی سے بند رہا تھا صرف چند لوگوں نے اس میں روڑ اٹکا دیا تھا لیکن اس کے باوجود آٹھ اگستو دوہزار بیس کو سنگرام پور تھانے کے تھانہ دیکھ راجیب سنگھ کے دوار آنکھ مون کر دوسرے پکش کے چودہ لوگوں کی خلاف شانتی بھنگ کی دھارہ کی کروائی کر دیوئے نیالہ بھیج دیا انہی چودہ لوگوں میں سے دو اینسے لوگوں جو پچھلے آٹھ مہینوں سے اپنے گھر نہیں آئے دیش کی سیوہ اور سرحت پر دیش کی سرکشہ کر رہے ہیں جس میں منوچ کمار تپاٹھی سیار پی ایف میں ہیڈ کونسٹیبل کی پت پر جمہو کے ایک اپاوارہ میں تینات تھے تو وہیں پر اسی گاؤں کے رہنے والے لال جی پانڈے بیاسیف میں اپنے رکشہ کے پت پر آجستان کی جو اصل میر میں تینات ہو کر دیش کی سرکشہ کر رہے ہیں جو ویکتی اتنے لمبے سمیسے اپنے گاؤں آیا ہی نہ ہوں اس سے گاؤں والوں پولیس والوں کو کونسا شانتی بنگل کا خطرہ دکھائی پڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں پولیس کے دوارہ اس میں بدلے کی بھابنہ سے کروائی دکھ رہی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ وہی کھانا ہے جہاں پر آئے دن بھارتی سینا کی جوانوں کے پرطاڑت ہونے کی خبریں ملتی ہیں شاہے وہ ایک سینک کو اپنی زمین بچانے کے لیے از جیم گارلے کے سامنے بیٹھنا پڑ رہا ہوئی یا پھر پڑوسیوں کو دورہ بھارتی سینا میں تینات جوان کی پتا کی ہتیا ہونا پولیس کی ناکامی کا جیتا جاکتا ہو دھاران ہے پولیس دورہ پیڑ جوانوں کی پریجنوں نے اندیشت جتایا ان کے چھٹی آنے کے بعد پولیس کے دورہ ان کے اوپر فرضی کا روائی کی جوا سکتے ہیں اس لئے اس معاملے میں اچت کا روائی ہونی چاہیے پریجنوں نے کہا جس نے بے سکیا اس کے اوپر اچت کا روائی ہو یدی یہیں نہیں اسی کے ساتھ پولیس کی دورہ بیٹو کی باتیں بھی کہی جا رہے ہیں ان کے چھٹی آنے کے بعد شانتی بھانگ کا خطرہ ہو سکتے ہیں اس لئے ان کے خلاف کا روائی کی گئی ہے ایسی پولیس سے بھگوان بچائے جنتا تو بھگوان کے بھروسے ہی ہے میں اس معاملے میں جب زلے کی پولیس ادھیکاریوں سے جاننے کی کوشش کی گئی تب ادھیکاری مہدہ کیمرے کی سامنے سے آنے منع کر دیا دورہ بھاش پر انہوں نے بتایا کہ شانتی بھانگ کی کارروائی میں کسی کے رہنے کی آوشکتہ نہیں ہے ادھیک پولیس کو لگتا ہے اس سے شانتی بھانگ کا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے ایک پرکار کی نیرودھاتمہ کارروائی یہ مقدمہ نہیں ہے لیکن ادھیکاری مہدہ کو کون بتایا بھلے یہ مقدمہ نہیں ہے لیکن سکشم نیالائے کے سامنے سوہ مپسید ہو کر زمانت کرانی پڑتی ہے ایسے میں سرعت پر تینات یہ دونوں جوان کیسے اپنی راج کیے جیوٹی چھوڑ کر زمانت کرانے پہنچیں گے جن کو ان لوگوں نے کورٹ کچھرے کے چکر میں علچہ دیا ہے ایسے مہدہ کاری مہدہ بھی غلط نہیں سردھ کر پولیس کی ساکھ بچانے میں لگے ہوئے ہیں وہیں پر جب اس معاملے میں کانون کے جانکار ایڈوکیٹ راجش مشرہ سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا سرو تھا انوچت ہے لڑائی جھگلے او مار پیٹ کیا شنگ کا پریہ کروائی کہ جاتی اس میں بیٹ سپاہی کے دوارے چالانی رپورٹ بنا کر تحصیل بھیجی جاتی ہے جس میں ان کو نردک کیا جاتا ہے ان کو تحصیل پہنچ کر زمانت کرانا پڑتا ہے اگر نہیں پہنچیں گے تو گیر زمانت ہی وارنٹ ہوگا جہاں پر مکھ منتری دوارہ لگتار کہا جا رہا ہے پولیس کی چھوڑی کو ساکھ سترہ بنایا جائے پیٹ کا سپاہی ان لوگوں کو پاوند کر دے رہا ہے پولیس کا بھائی ہوتا ہے جب گھر پر پولیس جاتی ہے تو ان کے پریجنوں کو ایک جھٹکا لگتا ہے پولیس یہاں پر کیوں آئی ہے اس کے بعد جو دیش کی رکشہ کر رہا ہے وہ فوجی دن رات دیش کے لیے سنگھرش کر رہا ہے جب اس کو گھر سے سوچنا جاتی ہے کہ گھر پر پولیس آئی تھی آپ کو زمانت کروانے تو اس کی اوپر کیا گزرتی یہ بہت ہی ایرزمدارانہ رفیہ پولیس کا ہے رشی شروپ سے سنگھرامپور اور امیتھی پولیس تو فوجیوں کے پیچھے پڑ گئی ہے سرگار کا جو پراؤدھان ہے اس میں نابالک کا اور ساٹھ پرش سے ادھے کمر کے وقتیوں کا ایک سو ساتھ سولہ میں چالان نہیں کیا جا سکتا پولیس اندھا دھندھا جائے پیسے کی کمائی کے چکر میں اس طرح کا کام کر دیتی یہ غلط باتیں اور نندنی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ایسی باتوں سے سینہ کی جبانوں کا منوول ٹوٹا پولیس پر بھی ہوں لیا اٹھتی ہیں ایسے میں بینہ ان لوگوں کے یہاں پر زمانت نہیں ہو سکتی کیونکہ ماملہ نیالے خوزداری کا ہو گیا ہے ایسی کے ساتھ کبھی کبھی پولیس اس کو واپس بھی لے لیتی ہے یہ پولیس کو پاور ہے کہ وہ چالان نہیں رپورٹ کو واپس منگا لے جس میں نیالے سے شم اپرادھی ہو کر کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ ماملہ نیالے کا ہے وہ چاہے گی تو واپس کرے گی چاہے گی تو زمانت ہے کی وہ چاہے گی تو اس کو آنا پڑے گا جو نیالے چاہے گی وہی ہوگا نہیں تو نوٹس وہاں تک جائے گا جہاں پر ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو زمانت تو کروانی پڑے گی اور بینہ آئے زمانت نہیں ہو سکتی ہے ایک ماملہ سنگیان کو اس سے آیا ہے جہاں پر سینہ کی جوانوں کو بینہ رہتے ہوئے چالان کیا گیا ہے کیا ہے ماملہ کیا اس میں جمانت مینہ آئے ہو سکتی ہے دیکھیں جو بھی جیسے ماملہ سنگیان ہے اس میں ہم فائل بھی دیکھے ہیں تحصیل میں ایٹیم صاحب کے اہل میں سے فائل دیکھا جی فائل کا ہم نے موائلہ کیا اس میں پندرہ سولہ لوگوں کو ایک سو ساس سولہ کی پولیس نے کاروائی کی ہے جس میں کچھ لوگ نے جمانت بھی کرائی ہے باقی جو نوٹس گیا اس میں دو سینہ کے جوان ہے ایک جمبو میں پوشٹ ہے رائے ستھان میں پوشٹ ہے اب جہاں تک سوال ہی ہوتا ہے جب تک جن کے نام وارنٹ گیا ہے پولیس کا کام ہوتا ہے بیٹ سیپاہی کا کام ہوتا ہے سانتی بھنگ میں اس کو لگتا ہے کہ یہاں سانتی بھنگ کے آشنکہ ہے یہاں ہتیاں ہو سکتی ہے مار پیٹھ ہو سکتا ہے پولیس اپنا پینڈ چھوڑانے کے لیے 117 کی کاروائی کرتی ہے وہ جو کاروائی ہو تھی سیدھے کاروائی کر کے نیا یالے بھیتی جاتی ہیں پھر اس کے بعد امیٹھی نیا یالے سے جو ہے اس ڈی ام جو ہے ان لوگوں کو نوٹیس پہلے بھیجتا ہے نوٹیس پہ اگر آپ نہیں آتے ہیں تو آرنٹ بناتا ہے آپ کو آنا ہی پڑے گا جب تک آپ آئیں گے جب آنت آپ کی نہیں ہو سکتی ہے لیکن اب دوسری بات آپ دیکھیں جیسے مانی مخبندری جی کا ہے کہ پولیس ساپ ستری ہے ہمارا پولیس اچھا کام کر رہی ہے پولیس ہماری جو ہے بہت یوگی پولیس ہے لیکن جو چھا بھی ہے پولیس کے آئے دن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے یہ سپیشل امیٹھی میں تو پولیس کی چھپ فوجیوں کے پرت یا آم جنتہ کے پرت بہت خراب ہو گئی ان کی چھپ اب بتائیے جو جو نہیں ہے بتائیے انسین کو سانتی بھان کا خطرہ ہے جو سی آر پی اپ کا جو سینہ کے جوان یہاں نہیں ہے ان کے پریوار کے لوگ مالی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو جانکاری کرنی چاہیے کیا وہ آہاں ہے کیا وہ آٹھ مہینے ایک سال سے آیا ہے نہیں آیا فوجی اس کے بعد آپ لوگوں کا جو سانتی بھانگ میں آپ چلان کر کے نوٹیس بھید دیتے ہیں اب آپ کلپنا کیجئے اس فوجی کے اوپر کیا بیٹے گی اس کے پریوار پر کیا بیٹے گی یہ بہت نندنی ہے گلت رویہ ہے اسپیسلی بیڑ سپاہی اور جو یہ سائی نے جس کو بھیجا ہے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے یہ بہت نندنی ہے گھٹنا ہے یہ کارتہ پور کاروائی ہے ایک فوجی کے ساتھ ایک سہنی کے ساتھ بہت ہی گلت بیہیپ کیا گیا ہے سنگرہ پوری کیا ماندہ ہے آپ کے بھائی کے اوپر کاروائی کی ہاں ایک سڑک کا نرمار ہو رہا تھا ساروزینی بہمت سے ملوپ سب کے سامتی سے اس پر کوئی بھی ان کے اوپر ایک سو ساتھ بڑا سبترا کی قائم ہے آپ جا کر جبانت کروائیے اور جبکی ہمارے بھائی کا بھی نام اس میں ہے اور ہمارا بھائی آج قریب سات آٹھ مہینے سے باہر وہ کوفوڑا جلے میں تیناد ہیں سی آر پی جب میں ہیڈ کانسٹیبل آئے وہ گھر پر بھی نہیں تھے اور میں ان کے جبانت کہاں سکراؤں گا کیسے کراؤں ان کے جبانت وہ آب ہی نہیں سکتے ہیں پرسانت ان کو چھٹی نہیں دے گا وہاں سے جبانت جب ہیں بھی نہیں تو جبانت کیا جائے پرسانت کوئی دبا بنا جا رہا ہے ہاں پولیس آئی تھی نا گھر پہ بولی کہ ایک سو ساتھ بڑا سترا قائم ہے جا کر آپ لوگ جبانت کروائیے ہمارے پردھان پردنیت کا بھی اس میں نام تھا ہم لوگ ان کے پاس گئے اور ان کو ساری اسٹس سے اوگت کر آیا اور بولے کہ ایسی ایسی بات ہے تو وہ ساید چوکی پر بات کیے تھے تو ساید چوکی انچار بولے تھے کہ آنے پر سانتی بھنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے ان سے کتنے دن سے چھٹی نہیں ہے قریب سات آٹھ مہینے ہو گئے لام سم کیا نام ہے آپ سیوم پانڈے یہ بات یہ کیا ناملہ آپ کی تاپا کو پر ایک ساڑک ایک ساماجی کا سڑک بنی ہوئی ہے جو کی سب کی سہمت سے بنی ہوئی ہے جس کا بیڈیو فوٹو بھی کھیچا گیا ہے پورے سب کے سہمت سے سب کے ساتھ پورا گاؤں ملا تھا اس میں پورا گاؤں تھا سب کے سہیوک سے بنی جس میں کچھ لوگوں کو اور روض ہے اور اس کے چکر میں میرے پیتا جی بگل میں پپو جن کے اوپر ادھارہ لگائی پولیس سے مل کر گئے اس کے اوپر اچیت کاروائی ہونی چاہیے کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اگر ایک مہینے کی چھٹی بھی آتے ہیں تو اس کے لیے اچیت کاروائی ہونی چاہیے جو بھی ایسا کیا ہے اس کے اوپر اچیت کاروائی ہو بس نہیں سکایت تو کیے ہیں میرے چاہ گئے تھے سکایت کرنے پردھان کے اوپر ہوا ایسا پردھان تو لاشٹ میں آئے تھے سب کی سہمت سے آئے تھے اوپر بھی ایسا ہوا ہے تو اس کے لیے اچیت کاروائی ملا پر چاچا جانتے ہیں میرے چاچا گئے تھے وہ ہی جانتے ہیں اس کے بارے مجھے اس کی جانکاری پوری نہیں ہے بی ایسا میں ان کو سات آٹھ مہینے ہو گیا